میری عمر اس وقت چودہ سال تھی میں ایک کوٹھی پہ کام کرتی تھی مارکن نے میری تنوہا یہ کہہ کر ڈبر کر دی کہ میرا بیٹا تمہارے سو جوگ کرنا چاہے کرنے دینا تم سے جوگ مانگے دینا مارکن کا بیٹا روز مجھے گلت ریکوں سے چھیڑتا تھا میں بچی تھی بہت رجا دی ایک دن اس نے مجھے شراب پلائی تو میں بے خوش ہوگی جب آنکھ کھولی تو میں مارکن کے بیٹے کے کمرے میں تھی اور میرے کپڑے ناظرین کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے دو خاص تھا یہ کہانی کو آخر تک لازمی سنیں پھر ہی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے تاکہ اس طرح کی کہانی آپ کو میرے چینل پر رسانہ ہی مکتے ہیں چلیں کہانے شروع کرتے ہیں میں جس دھرانے سے تعلق رکھتی ہوں وہاں پیدا ہوتی ہی اپنا پیٹ خود پالنا پڑتا ہے میں بھی چھوٹی زمین میں اپنا پیٹ پالنے کے لئے ایک کوٹھی میں کام کرتی ہوں میں جس کوٹھی میں کام کرتی ہوں وہاں کی مارکن سخت مزاج کی ہے مگر ان کا بیٹا اور شوہر میرے مزاج کی انسان ہیں وہ میرے بہت کیا رکھتے تھے مگر مارکن مجھے ان کے پاس نہیں جانے گیتی تھی کاس کر اپنے شوہر کے لگ خوبصورت اور ناسک سے لڑکے تھے مارکن سارے گھر کے کام مستحی کروا دی تھی اس دن میں چھوٹے مارکن کے کمڑے کی صفائی کر رہی تھی جب انہوں نے مجھے گوتھ میں اٹھا لیا اور ہوا میں لہرانے لگے مجھے مرسا آنے لگا اور میں حس پڑی اتنے مارکن وہاں آگئے انہوں نے فورا مجھے نیچے اٹھا دیا کجھے میں جا کر بٹن دو مارکن نے سخت لائچے میں کہا میں رہ گئی اور وہاں سے چلے گی کجھے میں جا کر بٹن دونے لگے اتنے بڑے صحبہ آگئے اور کہن لگے یہ رو چوکلٹ کھا لو مگر اپنی مارکن کو مت بتانا میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور چوکلٹ کھا لی وہ بہت مسئے کی چوکلٹ دی شام کے وقت جب میں گھر جان لگے تو مارکن نے مجھے اپنی پویاس بلایا اور مجھے ہزار روپے دیے پیسے دیکھ سے میں خوش ہوگی مارکن کہن لگی یہ بات کسی کو مت بتانا کہ مقاس میں تمہیں اتنی گوز میں اٹھایا تھا مارکن نے کہا اور میں نے ان کے کہنے پر قسم کھائے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانگی وہ پیسے میں نے چھپا دیے گھنے اپنے ابو کو نہیں بتایا ورنہ وہ مجھ سے پیسے لے لیے تھے اگر یہ دن جب میں دوبارہ کام پر آئی تو مارکن نے مجھے اپنے باس بلایا اور کہنے لگی میں سوچ رہی ہوں تمہاری ترخواہ دبل کر دوں مگر میری ایک شرط ہوگی مارکن نے کہا کیسے شرط مارکن میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی تمہیں میرے بیٹے کی ہر بات ماننے ہوگی وہ جو کہے گا وہی کرنا اور نہ ہی یہ بات کسی کو بتانا مگر مارکن نے کہا اور میں نے فورا ان کی بات مان لی اس میں کونسا مرکل تھا میں مارکن کی بھی تو ہر بات مانتی ہوں صاحب کی بھی مان لوں گی تنخواہ دبل ہونے پر میں خوش دی میں خوشی خوشی گر کے صفائی کرنے لگی تب صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے آؤ میرے ساتھ ہم کھیلتے ہیں صاحب نے مجھے اپنے جانے کو کہا میں کان چھوڑ کر خوشی خوشی اس کے ساتھ کھیلنے لگی وہ میری کانوں پر پٹی بان کر میرے بادن کو بار بار چھونے لگی تو کبھی مجھے چہرنے لگی میں ڈھڑنے لگی اور فورا اپنی آنکھوں سے پٹی اتار دی اور صاحب کے پاس سے بھاگ کر کے چلنے چلنے لگی مجھے اچھا نہیں لگا تھا کہ انہوں نے میرے بادن کو چھوڑا تھا مجھے چند میں چھوڑی تھی جب مالکن میرے پاس آئی اور میرے بادن پر کچھ دیکھنے لگی مالکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں میں نے مددن سہمی آواز میں پوچھا کچھ نہیں دیکھ رہی ہے تمہارے جسم پر کوئی نشان تو نہیں ہے بان کرنے کا مجھے حیرت ہونے لگی کہ میرے جسم پر کیسے نشان ہو سکتے ہیں میں گھر واپس چلی آئی میں ڈھڑی ہوئی تھی امیر نے اسے پوچھنے لگی کیا ہوئے تم خوف سے تھا کیوں ہو امیر نے پوچھا میں میرے کی لار لے تھی کیونکہ میں ان کے سب سے خوف سہر اور محسون بیٹی تھی میری وجہ سے امیر کو ہمیشہ فائدہ ہوئا تھا تمہارے ابو بدا رہے تھے کہ تمہارے مالکن نے تمہاری تنخواہ ڈبل کر دیا مجھے سچ بتاؤ اس نے ایسا کیوں کیا میں جانتی ہوں یہ بڑے لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے ضرور اس کے پیچھے اس کا کوئی مفاہ چھپا ہوگا میری امی کو شک ہو گیا تھا اگر میں سچ بتاتی تو مالکن مجھے نوکلی سے لکار دیتی اور پھر سے ابو مجھے مار دی میرے نوکلی چھوڑنا ابو کو اچھا نہیں لگتا تھا مجھے نہیں پتا امی مالکن نے نہیں تنخواہ کیوں ڈبل کی ہے میں نے کہا امی کہنے دے کہ تمہیں جوان ہو رہی ہو ان باتوں کا دہار لکھنا کسی بھی لڑکے یا آدمی کو خود کو ہاتھ مت نگانے دینا یہ اچھے بات نہیں ہوتی امی نے کہا مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی پھر امی نے مجھے تفسیر سے سمجھایا میں خوش جتا ہوگی کیونکہ ایسے تو میرے ساتھ صاحب کرتے تھے مجھے سمجھا کر امی کیچینجے لگے میں صاحب کے بارے میں سوچنے لگے اگرے دن جو میں کوٹی پر گئی تو مالکن گھر پر نہیں تھی صرف چھوٹے صاحب تھے وہ لاؤنج میں ہی باتی تھے مجھے دیکھ کر کہنے لگے آو بیٹھو میرے پاس میں نے نام میں سر ہلا کر بیٹھ میں سے انکار کر دیا تو انہوں نے مجھے بازو سے پکر کر زبردستی اپنے ایک پاس پٹھا لیا وہ کچھ پی رہے تھے مجھے بھی پینے کو کہا مگر میں نے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ ایس شربت سے گلتی پر دھویا رہے تھے میں نہیں پیوں گی پی لو اچھا شربت ہے اس کو پینے سے تمہیں طاقت ملے گی صاحب نے ایک گلاس میں ملے شراب ڈال دی اور زبردستی مجھے پلا دی اسے پیتے ہی میرا سر چکرانے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے انتیرہ چانے لگا میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگے تھی جب صاحب نے مجھے بازو سے پکر کر زبردستی اپنے پاس پٹھا لیا اور کہنے لگے کہاں جا رہی ہو تھوڑا سا اور پی لو دیکھنا اتنا اچھا لگے گا تمہیں صاحب مجھے زبردستی شراب پلانے لگے اور مجھے آدھا گلاس پلا دیا زیادہ شراب پینے کی وجہ سے میں دے ہوش ہوگے میں کتنی دیر بھوش نہیں مجھے خبر نہیں تھی جب ہوش نہیں تو دیکھا میں صاحب کے کمرے میں ہوں اور میرے کپڑے بھی گھیلے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے اوپر بہت سا پانی مجھ پڑ کرا دیا ہو صاحب کمرے پہ نہیں تھے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں انہوں نے میرے زیادہ کچھ کر تو نہیں دیا مجھے امہ کی بات یاد آگئی تھی جو انہوں نے مجھے سمجھائی تھی ایمہ نیچے لاؤنج میں تھی پھر صاحب کے کمرے میں کیسے آگئی میں یہ ہی سوچتے ہوئے دستر سے نکل کر کمرے سے باہر آئی تو دیکھا بڑی صاحب مالکن اور چھوٹے صاحب کو سخت دانٹ رہے تھی اور کہہ رہی تھی تم ماں بیٹے کس قدر گریہ ہوئے انسانوں اگر میں وقت پر نہ آتا تو یہ تمہارا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ سب کچھ کر گزرتا اس نے شراب پلا کر اسے ساتھ پانی میں کھی رہا تھا اگر میں وقت پر نہ آتا تو یہ لڑکی بھی اس کی حوض کی شکار ہو جاتی آخر کب تب تم گریب لڑکیوں کو نشہ دے کر ایسا کرتے رہو گی بڑی صاحب کی باس انکر میں رو پڑی میں گھر جانا چاہتی تھی مگر اس کے ساتھ میں سے جانا ہی سکتی تھی میں اسے کچھ نہیں کر رہا تھا ابو ہاں میں مانتا ہوں میں نے اسے شراب پلائی تھی اور اس کے ساتھ چھیر چھار کر رہا تھا مگر میرا رادہ اس کے ساتھ وہ سب کرنا نہیں تھا میں اپنے کلاس کے لڑکیوں کے ساتھ بھی تو یہی سب کرتا ہوں تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر سکتا اگر میری نیرک بری ہوتی تھی میں کب کا اپنی حد پار کر دیتا وہ نہ ہی امی کو اس کی طرحات دبل کرنے کو کہتا ساہب کی بات میں مجھے چنکا دیا تھا یعنی ساہب نے مجھ سے ہمدردی کے ناتے میری پرخواب اڑھائی تھی جو بیتا مگر تمہیں اسے شراب نہیں بھی لانے چاہیے تھے اگر لڑکی خود بہک جاتی پھر بڑے صاحب کی بات پر وہ شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے میں نشر میں تھا اور نشر میں انسان بھی شیطان کر جاتا ہے مگر اپنی قلتی تسلیم کرنے پر انسان کہلا رہا ہے میں بھی اپنی قلتی تسلیم کر جاؤں انہوں نے شرمندہ لہچے نکا ساہ جانتے مجھے بھی سکون ملا اور میں پرسکون ہو گئے کہ صاحب نے میرے سار کچھ غلط نہیں کیا تھا میں نے یہ بات دل سے تسلیم کی کہ ہر انسان حوض کا مارا نہیں ہوتا بلکہ نیک اور ہمدرد بھی ہوتا ہے نازم کہانے اچھے لگے ہو تو لائک کریں اور اس طرح کی کہانیاں ڈیلی میل چینل پر سننے کے لئے میرے یوٹیوب چینل آج میں سبسکرائب کریں